اکرشا پروین آپ نے مجھے مانسک سوست دیکھ ریکھ و دیکھ دوہزار تیرہ پہ بولنے کا موقع دیا میں آپ کا اور اپنی پارٹی کے نیتاؤں کا میں شکریہ آدھا کرتی ہوں ساتھی ساتھ مانے منتری جی کو بھی مبارک بات دیتی ہوں کہ انہیں یہ بل لانے کا موقع ملا دوہزار چودہ میں پورو کیندر منتری سوست کیندر منتری جناب ہرشوردن صاحب نے آگرہ کے مانسک سوست سنسطان میں ایک بات کہی تھی وہ بات یہ کہی تھی کہ وہ بہت جلد ایک بل لانے جا رہے ہیں جو غریبوں کے لیے ہوگا شاید اسی بل کی چرچہ وہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا ادیش جو ہوگا مانسک روپ سے اصوست ویکتیوں پر دوش مرنے کے خلاف جاگرکتہ پھیلانا ہوگا اس بل کا ادیش ہوگا شاید یہی انہوں نے یہ بات کہی تھی یہ بل مانسک روپ سے اصوست ویکتی کو بھرتی کرنے ان کے اپچار کرنے اور اپچار کے بعد انہیں دسچارج کرنے کے لیے اپنا ہی جانے والی پرکریہ بھی اسپسٹ کرتا ہے مانسک سوست کے ان میں بھرتی ہونے کا نیرنے جہاں تک سمبھا ہو اسوست ویکتی کا ہونا چاہیے کیول اس اسٹیتی کو چھوڑ کر جب وہ ستح نیرنے لینے کی اسٹیتی میں آسمتھ ہو یا کس ایسی پرستیتی ہو جس میں کسی اور کے حوالے سے روگی کو بھرتی کرنا انیوارج ہوگا ماننے منتری مہدے میری کچھ آشنکائیں ہیں جو میرے دل میں آ رہی ہیں میں اس کو آپ تک رکھنا چاہوں گی اور جب آپ جواب دیں گے تو میں چاہوں گی کہ اس کا جواب آپ ضرور دیں ماننے منتری مہدے آپ کے انوسار مانسک روپ سے اسوست کون ہے مانسک روپ سے اسوست آپ کے انوسار ڈپریشن کے شکار ویقتی ہیں مانسک روپ سے اسوست کون ہے تو مانسک روپ سے اسوست جو شیزوفینیا کے شکار ہیں وہ ہیں مانسک روپ سے اسوست آپ کی نظر میں کون ہے تو مانسک روپ سے اسوست بائی پولر سنڈروم کے شکار جو ویقتی ہے وہ ہے میں ماننے منتری جی سے اس طرف آکرشت کنانا چاہوں گی دھیان کہ آپ کا دھیان ان غریبوں کے طرف نہیں گیا آپ کا دھیان ان عورتوں مزدوم عورتوں کے طرف نہیں گیا جو سڑک پہ ریلوے اسٹیشنوں پر بس اڈے پر یا گلی اور کوچوں میں اس طرح سے گھومتی ہیں جن کے تن میں سہی کپڑے نہیں رہتے اور ان کے وہ کھانا جو ہے جیسا کہ ابھی پورسانساد مہودے نے اپنے بکتب میں کہا کہ کھانا جو ہے وہ گاربیس سے ڈھون کر کھاتے ہیں ان کے طرف آپ کا دھیان نہیں گیا یہ اس پہ جو ہمیں لگتا ہے کہ اس پر دھیان دیا گیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے طرف جو اس طرح کے بیماریوں سے گرشت ہیں ان کو دیکھ کر دھیان دیا گیا ہے یہ بیماریاں ڈیپریشن یہ سیزوفینیا یہ بائی سینڈروم کی جو پولر سینڈروم کی جو بیماریاں ہیں یہ امیروں کی رئیسوں کی بیماریاں ہیں ہم غریب جب پیدا ہوتے ہیں تو ان سب بیماریوں کو لے کر پیدا ہوتے ہیں جب امیر ویکٹی کو کوئی کانٹریکٹ نہیں ملتا ہے جب وہ اپنی خواہش نہیں پر پاتے ہیں پوری تو انہیں ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں ہمیں دو وقت کی روٹی نہیں ملتی اس وجہ سے ہم ڈیپریشن میں ہوتے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں سیزو فینیا کی ہم لوگ اس کو آم چوول چال کی بھاشا میں جھنجلاہٹ کہتے ہیں سیزو فینیا اور کیا ہے جھنجلاہٹ ہی ہے میں مانے منتری جی سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو یہ ویدھیک بنا رہے ہیں اس ویدھیک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ میں ہتیا کا پریاس کرنے والے اس ویکٹی کرنے والے ویکٹی اس وقت مانسک کہ تہر ڈنڈ ڈت نہیں کیا جائے گا آپ اس طرح کا جو اپراد کرنے والے رئیس لوگ ہیں وہ ڈپریشن کے شکار بتا کر اس ڈنڈ سے بچ جائیں گے میری چنتہ ان عورتوں کی ہے جو سوسرال میں پرتاریت کی جاتی ہیں اور پرتاریت پرتاریت پرتارنہ کے سے وہ اپنے ہتیاک کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں ان کے سوسرال والے اس بل کے مادیوں سے وہ اپنا بچاؤ ڈھونڈ لیں گے میں مانے منطری جی سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو بدھے اکلائے ہیں اس میں کچھ اچھے بھی چیزیں ہیں میں ان کا سواغت کرتی ہوں لیکن آپ جب اپنا بکتب دیں گے تو ان سب چیزوں پر ضرور غور سے ہمیں بتائیں گے کہ اس طرح کی جو بل ہے وہ غریبوں کے لیے اتیچار نہ بن جائے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ نے جو بتایا آپ کا میں سواگت کرتی ہوں اس لیے کہ آپ نے اپنے بل میں یہ کہا ہے کہ آسوہ یہ بتائیں کہ آپ جو گھٹن کریں گے اس میں کتنی راشی آپ سرکار کو دینے کا کام کریں گے اور وقت وقت پر آپ جو کمیاں ہیں اس کمیوں کو پورا کریں گے آپ جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ گھٹنائے گھٹ رہی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اس گھٹنہ سے پریشان ہو رہے ہیں لیکن سرکار کا دھیان اس طرف نہیں جا پا رہا ہے میں ایک واقعہ بتاتی ہوں بھاگل پور کا ہی واقعہ ہے جب میں بھاگل پور میں تھی ایک پترکار بندھو نے مجھے فون کیا کہ میڈم آپ کے ہی علاقے میں شہر بیچ ایک نیوست عورت گھوم رہی ہے اور اس کی دیکھ رہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اتفاق سے اس وقت وہاں کی جو ایس پی تھی وہ مہیلہ تھی سیویل سرجن جو تھی وہ مہیلہ تھی اور میں نے ایس پی کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی ایک مہیلہ گھوم رہی ہے نیوست اس کو تب سیویل سرجن کے یہاں مہیلہ تھانا کی کونسٹیبل کے ساتھ میں اس کو بھیجا گیا اور اس کا علاج کرایا گیا لیکن اس سے کہیں یہ نہیں ہوتا ہے پہلے سرکار کو یہ آکڑا بھی یہ کرنا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مانسک روپ سے ویچھ